بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے تین خجوروں کا ایک ایسا عمل اکراز رواں ہوں اگر میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہے اگر وہ آج کا میرا بتایا ہوا یہ عمل تین خجوروں والا یہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی ایک ہی رات میں حمل ٹھہر جائے گا بے اولاد حضرات کے لیے بہت ہی خاص طوفہ اس عمل کو میری لاکھوں بہنوں اور بھائیوں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی عطا کی ہے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ صرف ایک بار میرے بتائے گے طریقے کار کی مطابق کر لیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہوگی جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو جلدی صاحب اولاد کر دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنی اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمس سے محروم ہیں اولاد کے درست رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک جلدہ جل انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں آمین یہ پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیو یہ وظیفہ آپ نے کم از کم تین دن تک کرنا ہے آپ تین دن تک یا گیارہ دن تک جو اس عمل کو کریں یقین کیجئے بہت جلدی آپ کی جو خالی جھولی ہے وہ بڑھ جائے گی یہ وظیفہ میری بہنوں نے کرنا ہے جن کی خالی جھولی نہیں بڑھی جاری جن کی رپورٹس تو کلیر ہیں لیکن ان کا حمل نہیں ٹھہرا انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جس دن انہیں لگے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے ملنا ہے اس رات یہ عمل کرنا ہے تین خجوروں کا یہ عمل ہے اور روزانہ آپ نے سمجھ کرنا ہے روزانہ تین خجوریں لینی ہے رات کو اور تینوں خجوریں آپ نے کٹھی کھا لینی ہے عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے وضو کر لینا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجت کی نیا سے آپ نے پڑھ لینی ہے دو رکت نماز صلات الحاجت کی نیہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ چانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے تین خجوریں اپنے پاس رکھنی ہے اور تینوں خجوریں جو ہیں ان پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول در آخر آپ نے تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانوالی اللہ پاک یہ نام یا سلام یا سلام اے سلامتی دینے والے یا سلام کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ تو برکبہ تعالی اس شخص کو ہمیشہ سلامت رکھتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بیماری میں مبتدار نہیں ہوتا ہے تو آپ نے ایک تسبیح یا سلام کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے صورت فاتحہ جسے صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے صدفاتحہ کے حالے سے حضور پاک سلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص صدفاتحہ کو پڑھ کر کسی مریض پر دم کرتا ہے تو وہ مریض جلدی تندرست ہو جاتا ہے جب صدفاتحہ کا یہ عمل آپ کریں گے صدفاتحہ کو پڑھیں گے تو یقین کیجئے یہ خجوریں آپ کے لیے شفایہ بن جائیں گی اور آپ کی جو آپ کے اندر جو مرض ہے اس کو دور کر دیں گی تو آپ نے گیارہ مرتبہ صدفاتحہ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت کوثر آپ نے پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ صورت کوثر آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یعنی اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں آپ نے اس طرح سے اس دعا کو تین بار دہرانا ہے اور پھر تین مرتبہ درد پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ ان خجوروں کو میرے لیے شفایہ بنا دے اور میرے پیٹ کے اندر جو بیماری ہو جب ان خجوروں کو میں کھاؤں تو وہ بیماری دور ہو جائے اور مجھے ایک ہی جات میں اولاد کی خوشحبری سنا دیچھئے آپ نے پھوک مار کے وہ تینوں خجوریں چھے وہ کھا لینے ہیں اگر تینوں خجوریں دونوں میہ بیوی بھی اگر اکٹھے کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اگر بیوی اکیلے عورت کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکتی ہے تو پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور روزانہ آپ نے کرنا ہے کم از اکم تین دن تک اور زیادہ سے زیادہ گیارہ دن تک آپ نے سمجھ کرنا ہے انشاءاللہ اتارے یہ وظیفہ کرنے سے بہت جلدی آپ کی جو خالی جھولی ہے وہ بھری جائے گی تو اس عمل کو آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ